مالا 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 جو ان حدیثوں کو جب میں نے الگ الگ کٹیگریز میں باتنا شروع کیا تو تین چیزیں جو ہیں وہ زمانہ غیبت میں اُبر کے سامنے آئیں کہ ظہور سے پہلے کیا پوزیشن ہوگی دنیا کی کیا کنڈیشن ہوگی ایک چیز تو یہ اُبر کے سامنے آئی کہ مذہب کی حالت بہت خراب ہو جائے گی اب اس کے اوپر سو حدیثیں ڈیر سو حدیثیں دو سو حدیثیں جو ہیں وہ آپ اسی چیپٹر میں ڈالتے جائیں اس لیے کہ لوگ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور لوگ دین کی پروان نہیں کریں گے اور قرآن گاہ کے پڑھیں گے اور مسجدوں میں ڈیکوریشن بہت ہوگا نمازی غائب ہوں گے اور دین کا سیئے کھلوال کیا جائے گا یہ سب کا مطلب کیا ہوگا یہی مطلب ہوگا ہے نا کہ دین پر لوگوں کا فیت اور بھروسہ گھٹ رہا ہوگا اور مذہب کی گریپ اور پکڑ جو ہے وہ عوام پکم ہو رہی ہوگی ہدری ایسا تب ہوگا تو ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ مذہب کی حالت جو ہے وہ ظہور سے پہلے خراب ہوگی نمبر ایک نمبر دو جو حدیثیں اس کے علاوہ دوسرے مضمون کی ملیں اور اس کو جب پڑھا اور اس کو ایک دوسری کیٹیگری میں رکھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہت خراب ہوگی جنگیں ہوں گی اور فساد ہوں گے اور مارکیٹ ہوگی اور ایک دوسرے کو کھائے جا رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو مارے ڈال رہا ہوگا اور قتل و خون ہوگا اور غرط گری ہوگی اور فساد ہوگا یہ دوسرا چپٹر کہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن دنیا میں بہت زیادہ خراب ہوگی ایک یہ چیز نتیجہ سامنے آئی تیسری چیز جو ہم نے تیسری کیٹیگری جو حدیثوں کی سامنے آئی جس سے تیسری چیز اُبھر کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دنیا میں شارٹج ہوگی ہر چیز کی ہر چیز کی کمی ہوگی ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضرورت سے انسان کو کم مل رہی ہوگی اب یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگ ایک روٹی پا ایمان بیچ ڈالیں گے تو ایک روٹی پا ایمان کون بیچے گا آپ انصاف سے بتائیے جس کے گھر میں سال بھر کے کھانے کو رکھا ہوگا کیا پاگل ہو گیا جو ایک روٹی پا ایمان بیچے گا یہ وہی ایمان بیچے گا جس نے دو بخص سے کھایا نہ ہوگا وہ ایک روٹی پا ایمان بیچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شارٹج ہوگی ظہور سے پہلے پھر میں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کی ان حدیثوں کو دیکھ کے جو ظہور کے بعد کے حالات بیان کرتی ہیں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ظہور کے بعد دنیا کی کیا پوزیشن ہوگی وہ بیان کی جاتی ہے کہ ظہور کے بعد کیا ہوگا تو ظہور کے بعد کی حدیثوں کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو وہ انہی تین باتوں کی تردید کر رہی ہیں یعنی مذہب بیچارہ ہوگا ظہور سے پہلے تو ظہور کے بعد کی حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا ایک پوائنٹ اس دین کو مقنت دیں گے قوت دیں گے کہ جس کو ہم نے تمہارے لئے پسند کر لیا دوسری چیز کہ لا انڈ آرڈر کی سوچویشن خراب ہوگی یہ ظہور سے پہلے والی حدیثوں میں ملتا ہے کہ لا انڈ آرڈر جو ہے دنیا کا بے انتہا ڈسٹرپ ہوگا کوئی آدمی اپنے کو سیف نہیں محسوس کرے گا کہیں پہ بھی اس کے بعد جب ظہور کے بعد والی حدیثیں دیکھئے تو اس کے اندر ملتا ہے کہ لا انڈ آرڈر کی پوزیشن اتنی امپروو ہو جائے گی کہ ایک عورت دولت کیے ہوئے اور زیور پہنے ہوئے شام سے مکہ تک آئے گی اور کوئی اس کو پوچھنے والا یا اس کو نقصان پہنچانے والا یا کوئی اس کا زیور چورانے والا یا کوئی اس کی دولت گھوٹنے والا نہیں ہوگا اور وہ خیریت سے آ جائے گی تو یہ ایک کوئی عورت آئے گی نہیں یہ ایک علامتی طور پر ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے یعنی ایک کمدور عورت بغیر کسی مرد یا بغیر کسی پروٹیکشن کو ساتھ لیے ہوئے شام سے مکہ تک سفر کرتی ہے اور وہ زیور بھی پہنے ہوئے ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور اس کے بعد بھی نہ کوئی اس کو لوٹتا ہے نہ اس کا کوئی نظر کرتا ہے نہ اس کا کوئی زیور چوراتا ہے نہ اس کا کوئی پیسہ لے جاتا ہے نہ اس پورے راستے بھر وہ کسی ڈسٹربینس کا شکار ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لائنڈ آڈر کی پوزیشن اتنی امپروف کر جائے گی کہ انسان کو جان و مال کا پورا تحفظ حاصل ہوگا اچھا تیسری چیز کہ شارٹیج ہوگی تیسری چیز جو ظہور سے پہلے والی حدیثوں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ شارٹیج ہوگی جب ظہور کے بعد والی حدیثیں آپ دیکھئے تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی بہترین فصلیں ہوں گی ہر چیز کی افراد ہوگی لوگوں کے پاس اتنی حیثیت ہوگی کہ جو خونس و زکاة اور اس طریقے کے صدقے اور خیرات کے پیسے لوگ نکالتے ہیں وہ لیے لیے گھومیں گے اور کوئی اس کا لینے والا اور اس کا مستحق ان کو نہیں ملے گا تو وہ پھر رفاع عام کے کاموں میں لگائے جائیں گے پیسے اور اس سے دوسرے انسانی فلاح کے کام جو ہیں وہ انجام دیے جائیں گے یعنی غریبوں کا ضرورت مندوں کا مستحق دین کا جو پریشانی کا شکار ہے وہ طبقہی سماج سے ختم ہو جائے گا یہ تمام کیدئیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں کسی کا کہنا نہیں چلے گا لکھا ہوا غیر حدیث میں بھی